پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے دوستو دف نیٹ میں بھی بڑی فڈا فڈ خبریں فڈا فڈ انداز میں سنائیں گے شام کی سبھی تازہ خبریں تو فیلال دوستو بڑھتے ہیں سب سے پہلی بڑے خبر کی اور بتا دوستو اصدی نویسی نے بی جے پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے بابا کہتے ہیں کہ ہم نے اتفردیش سے کرائم ختم کر دیا اگر کرائم ختم کر دیا ہے تو بلڈوزر کی مرمت کیوں کرائی جا رہی ہے آخر کار وہ کس کی ناجائز اولاد تھی جنہوں نے ہمارے اوپر گولی چلا دی بابا کیسا کرائم ختم کیا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر گولی چلا رہا ہے اصدی نویسی نے کہا کہ دراصل بی جے پی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کرائم کسے کہتے ہیں ان کے اپنے پیدا کرے ہوئے لوگ ہمارے اوپر گولی چلا رہا ہے آپ کو پتا چلوں اصدی نویسی نے کہا کہ آخر کار وہ کس کی ناجائز اولاد تھی جنہوں نے ہمارے اوپر گولی چلا دی جنہوں نے جو یہاں پر ہمارے اوپر فائرنگ کی اور اس کے بعد بی جے پی کے لوگ جا کر کہتے ہیں ارے ہمیں بہت ہی افسوس ہوا آپ کو جیل میں بھیجا کر یہ آخر بابا کا کیسا پیار ہے کہ بابا آئی لیو آئی لیو بولنا ہے ان کرمنلوں کو کیا یہ گوڑسے کی پیدائش تھی چلیے درتے ہیک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دوتا اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جی ہے چننی پر آچار سنگیتہ کو لے کر فائر درج کیس درج کر لیا گیا اب آپ سمجھئے دوستو آچار سہیتہ کو لے کر چننی کے اوپر فائر درج کر لی گئی ہے سوال یہ ہے دوستو کہ جب گرہ منتری پردان منتری نریندر موڈی اور یوگے عدیتنات نے آچار سنگیتہ کا اولنگن کیا تھا تب ان کے اوپر کوئی فائر نہیں ہوئی اور دوستو سمجھئے چننی کو پر چار کو لے کر ہی ان کے اوپر یہ آروپ لگایا گیا آپ کو بتا دو دوستو پی ایم نریندر موڈی نے چنناؤ کے ایک دن پہلے انٹرویو دیا وہ انٹرویو پبلش ہو جاتا ہے اسی کی رہا پر چلتے ہوئے یوگے عدیتنات نے ایک دن پہلے انٹرویو دیا اور چنناؤ کے دن وہ پبلش ہو جاتا ہے یہ تھا دوستو آچار سہیتہ کا اولنگن جو کہ راحل گاندھی پر دوہزار سترہ میں لگایا گیا تھا اور ان کا انٹرویو تک پبلش نہیں ہونے دیا تھا گجرات میں لیکن موڈی اور یوگی کہو جان دیا اس کو کہتے ہیں دوستو چناؤ آیا کار دوہرہ چہرہ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گاری جی ہیں دوستو آپ کو بتا تھا ابھی شیک بینر جی کو دوسرے نمبر کے اسطان پر ممتہ بینر جی نے دیا پد آپ کو بتا تھا چلوں دوستو یہاں پر ممتہ بینر جی بنگال میں نمبر ون اُبھر کر سامنے آئی ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ بی جے پی کہتی تھی کہ ہمیں دو تارک کے دن بیدا کر دے گی ہم نے بی جے پی کو ہی بیدا کر دیا ممتہ جی نے کہا کہ یہاں پر ماتی اور جنتہ جس کو دیتی ہے ماں اور مٹی کی ماں اور ماتی کی جو جیت ہوئی ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ جو لوگ ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ فیلال جنتہ ہمارے ساتھ ہے ہم نے کافی وکاس کا کام کیا ہے اور بنگال میں آگے بھی کرتے رہیں گے یہاں کی جنتہ میری اپنی ہیں یہاں کے لوگ میرے اپنے کوئی ان کو چھو نہیں سکتا ہے کوئی ان پر غلط قانون تھوپ نہیں سکتا ہے ممتہ بینر جی کی راجنیتی کا مطلب ہی ہے دوستو نہ ہندو مسلمان نہ ہی آڑے تلے قانون لانا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دستگلی جو بڑے خبر نگلگار ہے کیپٹن امراندر سنگھ دوستو بھیس کا بچہ کی ادان جیتنے کے لئے جی ہیں دوستو اب وہ بھئیہ پنجاب میں ٹوٹ کے شروع ہو گیا آپ کو بتاتا چلو دوستو چناؤں میں جیت کی جیت کی پراتنہ کرنے کے بعد کیپٹن امراندر سنگھ نے ایک بچھلے کو جو ددان کر دیا بھیس کے بچھلے کو آپ کو بتاتا تو یہ ایک ہی ویڈیو سامنے نہیں آیا دوستو سی ایم چننی کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں سی ایم چننی گائے کو گھر کھلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ پنجاب کے ٹوٹ کے ہیں دوستو جو کہ ہر ایک پارٹی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دستگلی جو بڑے خبر نگلکار ہے اکلیش یادہ کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دستارک کے دن بدائی ہے بابا ابھی سے بیک پیک کر لو تیاریاں شروع کر لو بعد میں ٹائم نہیں ملے گا آپ کو بتاتا چلو دوستو اکلیش یادہ اتر پردیش کی چناؤں کو لے کر زبر دستارکے سے جو ہے کہ سکتے پورے اپ ٹو ڈیٹ ہو کر کھڑے ہوئے ریڈی ہو کر اور یہی کارانے جو اکلیش نے ایک بار پھر سے بی جی پی پر حملہ بولتے ہو کہا کہ بابا تیار کر کر رکھ لے کیونکہ دستارک کے دن بدائی دستارک کے بعد سپا کی سرکار آ رہی ہے اتر پردیش میں اور اس میں دوستو کوئی شک نہیں ہے کہ دو چرونوں میں بی جی پی کا سو پڑا ساس ہو گیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بتا دستو اگلی جو بڑے خبر نکل گاری جی ہے دوستو آپ کے دارے کیشہ پرساد موررے کے اوپر آپ کو بتا دیں سماجوادی پارٹی نے لگایا عارو پڑا چناؤ آئو کا چھاپا دنسل دوستو آپ کو بتا دیں بتایا جا رہا ہے کیشہ پرساد موررے کا جو آفیس ہے دوستو مہا پر سراتو میں مہا پر چناؤ پرچار کے لیے دوستو کئی لوگوں کو پیسے باٹے جا رہا ہیں اور جو وہاں کی سامگری یہ چیزوں کی کھانے پینے کی سامگری جو باٹنے کی سامگری ہے وہ بھر بھر کر رکھی گئی ہے اور یہ ایس پی نیتا نے دوستو شکایت کی تھی آپ کو بتاتا چلوں کیشہ پرساد موررے کے خلاف انہوں کا نام دہیش انکر یادہو دہیش انکر یادہو نے کہا تھا کہ کیشہ پرساد موررے اپنے آفیس میں دھیر سارا پیسہ رکھے ہوئے وہ باٹنا اور اسی کے ساتھ بہت ساری سامگری بھی رکھے ہوئے جس کے بعد دوستو چناؤ آیا نے وہاں پر چھاپا مارا ان کو کئی چیزیں ملی لیکن ابھی تک دوستو یہ سامنے نہیں آیا کہ وہاں پر چھاپے میں کیا کیا ملائے آپ سمجھئے بی جے پی کی سرکار غائب ہو جائے گا جو بھی ملا ہوگا سب غائب کر دے گا چناؤ آیا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب انکل کاری جی ہیں دستان دوستو اگلی بی جے پی کو بڑا جھٹکا راحل گاندھی نے سادہ نشانہ بولے پردھان منتری نریندر موڈی اور کے جی وال دونوں ایک ہی راہ پر چلنا دونوں پنجاب کو برباد کرنا چاہتے آپ کو بتاتا چلوں راحل گاندھی نے کہا کہ جب ہم نے درگز والا معاملہ اٹھایا تو پردھان منتری ہماری ہسی ہو راتے ہیں کیجی وال ہماری ہسی ہو راتا ہے لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آج کل کے بچے درگز کی چپیٹ میں آرہا تھے اور پنجاب میں یہ سب سے زیادت تھا دوستو اسی لئے راحل گاندھی نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی اور آر ایس ایک ہی راہ پر چلنا ہے کیجی وال بھی اسی آندولن کے ہیں اور موڈی جی بھی اسی آندولن کے آپ کو بتاتا دوں راحل گاندھی نے کہا کہ دیش کے ارث ویستہ بگاڑنے میں نریندر موڈی کو ملے گا ایورڈ وہ بھی نمبر ون چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی بڑے خبر کے اور بتاتا دستو کیجی وال نے کیا ویڈیو جاری بولے سارے بھرشتہ چاری مل کر ہمیں کر رہا ہے بدنام ہمیں ٹارگٹ کیا جارہا ہے آپ کو بتاتا چلو دوستو پنجاب کے چناؤں کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے ساری وپکش پارٹیاں ایک دوسرے سے لڑتی بھی نظر آ رہی ہیں یہی کاران دوستو جب کیجی وال نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ارون کیجی وال یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ دراصل ساری پارٹیاں جو ہے وہ سب کی سب بھرشتہ چاری ہیں اور میں جو ہے سنت ہوں بیسکلی وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جان بوچ کر ہمارا آتنگواد والا مدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ چناؤں پر چار کیلئے ہو رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بہتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کر کہا رہے جی ہیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا اکلیش کے ساتھ جہنت نے کر دیا اعلان بولے اتر پردیش میں جب سپا کی سرکار آ جائے گی تو ان سارے چوروں کی لیفٹ ہمارے پاس ہے جنہوں نے گھوٹا لے کی ہیں آپ کو بتا تھا چلوں دوستو اتر پردیش کی راج نتی پر بھوچار آنے والا ایک طرف بی جے پی کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کئی پانچوں راجوں میں چناؤں نہ ہار جائے تو دوسری طرف دوستو بی جے پی کام پر رہی ہے کہ اگر اس کی ہار ہو گئی تو یہ سمجھ دی جئے گا دوستو کہ اتر پردیش تو نکلا ہی نکلا ہاتھ سے اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دوستو لوگ سبا چناؤں بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے دو ریزن ہیں دوستو اتر پردیش سے سب سے زیادہ امپیز چن کر جاتے ظاہر تھی بات ہے اکلیش یادہ کسی بھی پکش کو مدد کریں گے اور یہی کاران ہے جو بی جے پی اتر پردیش کو کسی بھی حال میں حاصل کرنا چاہتی ہے اتر پردیش کو دوستو آپ بنگال میں ہاں پیئے بنگال کے برابر ہاں پیئے کیونکہ اتر پردیش بھی اتنا ہی ضروری ہے موڈی کے لیے جتنا کہ بنگال تھا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بنا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی جی ہیں ایک بار پھر سے جو ہیں آپ پر بی جے پی کو لگے گا بڑا جھٹکا دوستو آپ کو بتا دوستو بلڈوزر والے بیان پر جمگر بھڑکتی میں نظر آئی پرنکہ گادی بولے فیلال یوگی جی کہتے ہیں کہ یہاں پر کرائم ریٹ ختم ہو گیا آخر وہ لوگ کون ہیں جو کیر ریلیوں پر ہی گولیاں چلا رہا ہیں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کل ایک ایس پی نیتا کی ریلی پر گولی چلا دی گئی اس گولی چلنے کے بعد دوستو اب اس ایس پی نیتا کے اوپر ہی کیر درچ کر لیے گیا وارے وار اندھکار وارے واق تیرا خانون اتا پردیش کا خانون دوستو ایک مذاق کی طرح ہو گیا ہے آپ سمجھئے جس کو چاہے اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے جس کو چاہے اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے اسی کو لے کر پرنکہ گادی نے یوگی اتنات پر اوپر حملہ سادا پرنکہ نے کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں یوگی اتنات کے فیلال نو نے اتا پردیش کی خانون ورستے کیلئے کیا ہی کیا ہے جو لوگ گولیاں چلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کسانوں کو مارتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اندر ڈال کر مار دیا جاتا ہے جیہاں دوستو علطاف والا مدہ ایک بار پھر سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جیہاں دسل دوستو اگلی جو بڑے خبر نیتا یشون سنہ جو کہ کبھی دوستو اٹل بیاری واجپائی کے کافی قریب ہوا کرتے تھے یشون سنہ دوستو ایک ایسے نیتا ہے جنہوں نے ہندو مسلمان بھی دیکھا ہے اور اٹل بیاری واجپائی کی راجنیتی بھی دیکھئے جو لوگ اٹل جی کے ساتھ تھے دوستو وہ موڈی کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے پردھان منتی نین موڈی کی کیوں کیونکہ اٹل بیاری واجپائی دوستو کبھی بھی ہندو مسلمان نہیں کیا کرتے تھے ان کی راجدیتی میں ایک دھیر رہے تھا دوستو بھلے ہی وہ بیجے پی کے تھے لیکن دوستو آج تک اٹل بیاری واجفہی نے کوئی ویوادت بیان نہیں دیا یہ ان کی سب سے اچھی بات تھی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بتا دے دوستو روس کی لڑائی میں جی ہے دوستو اب آپ کو بتا دے روس ان میں اور یوکرین میں جو لڑا جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس کو لے کر زو بائیڈن کا ایک بڑا بیان نکل کر سامنا آیا آپ کو بتا دے چلو روس اور یوکرین کی لڑائی میں امریکہ کے پریسیڈنٹ زو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ روس میں اپنی فوج کو نہیں بھیجیں گے حالانکہ زو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ فوج اس لیے نہیں بھیجیں گے کیونکہ روس نے من بنا لیا ہے کہ وہ جو اہاں پر حملہ کر کر رہے گا آپ کو بتاتا چلو دوستو روس اور جو ہے یوکرین کے بیچ کافی لمبے سمجھ سے لڑائی چل رہی ہے اور یہی ہے کہ اب یہاں پر پورا جو ہے تیسرے وشوید کی طرف روس اور یوکرین آگے بڑھڑا ہے تو اس میں صاف ہے دوستو کہ فیلال نقصان جو ہے وہ یوکرین کا ہی ہوگا کیونکہ روس کافی طاقت فر ہے اس وقت حالانکہ روس کو بھی کئی جگہوں پر نقصان ہونے والا ہے فیلال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں پاس میں گھنٹی آئے گی اور اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے ہیں